بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے قبر میں بہت ہی زیادہ سخت عذاب ہوگا وہ دو گناہ کون سے ہیں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا انسان گناہوں کا پتلہ ہے اس سے ہر وقت چھوٹے بڑے گناہ سازد ہوتے رہتے ہیں بڑے سے بڑا متقی اور پرہیز گار شخص سے اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ گناہوں سے بلکل پاک ہے یا اس سے کبھی کسی گناہ کا اعتقاب نہیں ہوا لیکن ایک مومن اور غیر مومن میں فرق یہ ہے کہ مومن جب کسی گناہ کا مرتقب ہوتا ہے تو وہ فوراں اپنی رب کی جانب پلڑتا ہے اور اس سے مغفر طلب کرتا ہے جبکہ غیر مومن ایسا نہیں کرتا اسی کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح سے فرمایا ہے مومن اپنے گناہوں کو یوں دیکھتا ہے جیسے وہ ایک پہاڑ کے دامن میں بیٹھا ہو اور ڈرتا ہو کہ وہ اس پر گرنا پڑے اور فاجر اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے گویا ایک مکھی تھی جو اس کی ناک پر بیٹھ گئی تھی اور جسے اس نے ہاتھ ہلا کر اڑا دیا ناظرین گناہ تو گناہ ہی ہوتا ہے چاہے چھوٹا ہو یا بڑا لیکن دو گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو قبر میں سخت عذاب ہوگا وہ کون سے ہیں ہم آپ کو اس وڈیو میں بتائیں گے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ وہ ایک قبر کے قریب سے گزرے دو قبریں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں میں عذابِ قبر ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا گناہ نہیں جس کو لوگ بڑا سمجھتے ہوں بلکہ ایسا گناہ ہے جو کہ بہت ہی چھوٹا سمجھا جاتا ہے اور اس گناہ کی وجہ سے ان کو عذابِ قبر ہو رہا ہے ناظرین اللہ پاک کبھی بھی انسان کو صغیرہ گناہ کرنے پر آگ کا عذاب نہیں دیتے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا چھوٹے گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے بلکہ ایسا بڑا جس کو لوگ بڑا سمجھتے ہوں تب ہی آگے حدیث میں آیا کہ خبردار یہ بہت بڑے دو گناہ ہیں ناظرین ہماری یہ غلط فہمی ہے بعض اوقات بہت سے گناہوں کو خلقہ سمجھا جاتا ہے لیکن اللہ کی نظر میں دو گناہ بڑے ہوتے ہیں ہم بڑا سمجھتے ہیں زنا کو یقینا یہ بڑا گناہ ہے مگر بڑا سمجھتے ہیں شراب کو یقینا یہ بہت بڑا گناہ ہے ہم بڑا سمجھتے ہیں قتل کرنے کو یقینا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے نماز قضاء کرنا بہت بڑا گناہ ہے شرک کرنا والدین کو عذیت دینا لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے تو بہت بڑے ہیں لیکن سمجھے جاتے ہیں چھوٹے تو اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں قبروں کے اندر ان دونوں اشخاص کو ایسے دو بڑے گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے جن کو یہ چھوٹا سمجھتے تھے ان میں سے ایک یہ پیشاب سے نہیں بچتے تھے پیشاب سے احتیاط نہیں کرتے تھے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پیشاب کے چھنٹوں سے بچو کیونکہ عموماً قبر کا عذاب اسی وجہ سے ہوتا ہے ناظرین اسلام میں تحارت کی بہت عزت ہے کہیں بھی کھڑے ہو کر پیشاب کر دیا اور چھنٹے پڑ رہی ہیں اور آپ کو کوئی فکر ہی نہیں ہے ایسے نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشار فرمایا کہ ان کو یعنی ایک شخص کو عذاب ہو رہا ہے یعنی پیشاب سے بے احتیاطی کی وجہ سے اسلام ہمارے اندر کی صفائی بھی اور باہر کی صفائی پر بھی بہت زیادہ زور دیتا ہے لیکن ایک بات خوب یاد رکھیں آپ تحارت کے معاملے میں کہیں وہمی نہ ہو جائیں شک میں نہ پڑ جائیں واشروم کے اندر اتنا تھوڑا سا خیال کریں کہ آپ کو چھنٹے نہ پڑیں اتنا زیادہ نہیں کہ آپ واشروم سے نکر رہے ہوں اور سوچیں کہ کہیں آپ کو چھنٹے تو نہیں پڑ گئیں حضرت زین العابدین کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا وہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں وہ کیا کرتے تھے کہ حضرت حسین جب کربلا میں شہید ہوئے تو ان کی نگین اولاد میں صرف وہی بچے تھے تو وہ احتیاط کی وجہ سے کہ جب انہوں نے پیشاب کے بارے میں حدیثیں سنی تو ایک بوتل رکھتے تھے اور جب بھی پیشاب کیا کرتے اس بوتل کے اندر کیا کرتے تاکہ پیشاب کی چھنٹے نہ پڑیں اور پھر لوگوں نے ان کو منع کیا اور پھر انہوں نے خود یہی عمل چھوڑ دیا ناظرین باس اتنی احتیاط کافی ہے کہ واشروم میں بس ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ وہم میں پڑ جائیں احتیاط کریں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ بالکل غلط بات ہے جو لوگ ایسے کرتے ہیں ان لوگوں کو روکا گیا ہے اس عمل سے کہ بہت باریک باریک چھنٹیں آپ کو پڑ جائیں تو علماء کہتے ہیں کہ وہ آپ کو معاف ہے کیونکہ ان سے بچنا ممکن نہیں ہے دوسری قبر میں جو شخص دفن تھا اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص چگلی کیا کرتا تھا ادھر کی بات کو ادھر کہہ دینا اور ادھر کی بات کو ادھر کہہ دینا اس لیے اس پر عذابِ قبر ہو رہا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ جب لوگ چگلیاں کرتے ہیں تو یہ صغیرہ گناہوں کے مرتقب نہیں بلکہ ہاں زناح کو تو برا سمجھا جاتا ہے شرابی کو بھی برا سمجھا جاتا ہے لیکن چگل خور کو کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا یہ چگل خور ایسی لڑائیاں کرواتا ہے کہ آپس میں محبتوں کو نفرت میں تبدیل کر دیتا ہے ورکرز کو اپنے بوس سے لڑوا دے گا بھائی کو بھائی سے لڑوا دے گا شوہر بیوی کو اور بیوی کو شوہر سے لڑوا دے گا یہ سب مسائل کہاں ہو رہے ہیں لگائی بچائی والے ہیں تو چگل خور کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے حدیث کیا کہتی ہے یہ صغیرہ گناہ نہیں ہے صحیح بخاری میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مدینہ یا مکہ کے ایک باغ میں تشریف لے گئے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو شخصوں کی آواز سنے جنہیں ان کی قبروں میں عذاب کیا جا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے اور کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بات یہ ہے کہ ایک شخص ان میں سے پشاپ کے چھنٹوں سے بچنے کا حتمام نہیں کرتا تھا اور دوسرا چوگل خوری کیا کرتا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خجور کی ایک ڈالی منگوائی اور اس کو توڑ کر دو ٹکڑے کیا ان میں سے ایک ایک ٹکڑا ہر ایک کی قبر پر رکھ دیا لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ نے ایسا کیوں کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ جب تک یہ ڈالیاں خوشک ہوں شاید اس وقت تک ان پر عذاب کم ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض صحابہ کرام کے دور میں رفتہ رفتہ جب امت مسلمہ کا زوال شروع ہوا تو بعض گناہوں کو چھوٹا اور کم تر سمجھ کر نظر انداز کیا جانے لگا حضرت عبادہ بن کرتا اپنے شاگیدوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں تم ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری نظروں میں بال سے بھی باریک ہوتے ہیں جبکہ ہم انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہلاک کر دینے والے کام شمار کرتے تھے آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہم برابر چھوٹے بڑے گناہ کرتے رہتے ہیں لیکن اس گناہ کو نہیں سمجھتے یا بہت معمولی گناہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں جیسے افس کی چیزوں کو خواہ وہ کتنی معمولی کیوں نہ ہوں ذاتی سمجھ کر استعمال کرنا خیانت اور گناہ ہے لیکن ہم میں سے اکثر لوگ ایسا ہی کرتے ہیں ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں سے اللہ تعالیٰ پر یقین جزا و سزا کا احساس اور حرام و حلال کی تمیز نکل چکی ہے ایسی بہت سی حد احادیث پائی جاتی ہیں جو عصے سے مطلق ہیں تو ہمیں بچنا چاہیے چوگل خوری سے اور کھڑے ہو کر پشاب کرنے سے میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو جو ہم نے کہا اور سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین ناظرین ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں